صحیح مائنے میں دیکھیں ازادی تو ملی ہم لوگ ستتتروہ انڈیپینڈنسٹے ہم لوگ بنا رہے ہیں خوشی ہے اس بات کی لیکن آج کے دن ان لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں جن لوگوں نے ازادی کے لئے قربانی دی اور خاص طور پر بھارت کی سینہ چاہے انڈین آرمی ہو یا انڈین نیوی ہو انڈین ایر فورس ہو کئی ایسے ہمارے جو ملیٹری فورسز ہیں سنٹر فورسز ہیں جنہوں نے ہم لوگوں کے لئے ستتر سال سے لگتار قربانیاں دیتے رہے ہیں دیش کے نام جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا بلیدان دیا اور انہوں نے جو شہادت دی آج کے دن ان کو بھی یاد کرتے ہیں لیکن آج ہم دیں پردان منتری جی کی بھی بھاشن کو سنا وہ وہی راجنیتی آج کے دن بھی انہوں نے لانے کا کام کیا اپنے وقتب میں اپنے بھاشن میں جو کی شوبہ نہیں دیتا دیش کے لوگوں کو زیادہ تر امید تھی کہ پردان منتری جی سٹائٹ اپ انڈیا کے بارے میں بولے میکن انڈیا کے بارے میں بولے جو کسانوں کا آئے دھونگنا کرنا تھا اس کے بارے میں بولے ہر سال دو کروڑ لوگوں کو روزگار دینے کی بات تھی اس کے بارے میں بولے پندرہ لاک کا کیا ہوا اور ہم نے سنا کہ برشتہ چار کے خلاف اولڑیں گے تو ایک طرف جو ہے ایک دن پہلے وہ عجید پوار کو برشتہ چاری بولتے تھے اور دوسری طرف ان کو گلیز لگانے کا کام کر رہے ہیں تو یہ کون سا لڑائی ہے برشتہ چار کے خلاف تو وہی ہے تو سب لوگ دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے لیکن آج کے دن کم چکم رانجیتی پردان منتری جی کو نہیں کرنے چاہیے یہ تو دیکھیں گھمانڈ ہے نا یہ تو گھمانڈ ہے کوئی بھی ستہ میں آئے یا جائے یا کوئی کتنا بھی بڑا راجہ مارا کوئی بھی لوگ جو ہے پرمنٹ نہیں ہوتا اور جنتہ یہ بھی دیکھ رہے کہ آج کیستیتی کیا ہے لوگ تندر خطرے میں ہیں سنویدھان خطرے میں ہیں مہنگائی ہے بیروزگاری ہے گریبی ہے اس پہ کوئی کام نہیں کیا جاتا اور کچھ دن پہلے ہی تو پردان منتری جی نے جھوٹ بولا تھا دربنگا ایمس کو لے کر کے کھل گیا ہے تو ایسی باتیں نکراتمک راجیتی جو ہے آج کے دن پردان منتری جی نے کی اور جس پرکار سے میں ہی میں ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں اپنے آگے کسی کو سمجھ ہی نہیں رہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت لوگوں کا آنکار جو ہے چھوڑ ہوا ہے اور یہ تو نیم ہے یہ جو ہے اوپر والوں کا یہ دیاں ہے کہ جو آئے گا وہ جائے گا موسیقی